تذکیہ ہر وقت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تذکیہ کا ایک وقتی کورس ہے یا کچھ اذکار اور اوراد ہیں جن کو متعین اوقات میں پڑھ لیا جائے مگر یہ تذکیہ کا رسمی یا غیر فطری طریقہ ہے اور کوئی بھی چیز اس طرح کے وقتی طریقوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آدمی ہر وقت سانس لیتا ہے سانس لینے کا کوئی وقتی طریقہ نہیں اسی طرح تذکیہ بھی ایک مسلسل عمل ہے حقیقی تذکیہ صرف وہی ہے جو ہر وقت جاری رہے مثال کے طور پر ایک فارسی شاعر کا شیر ہے کہ مجھ غریب کی قبر پر نہ کوئی چراخ ہے اور نہ کوئی پھول اس لئے میری قبر پر نہ پروانہ رخص کرتا اور نہ کسی بلبل کے چہکنے کی آواز آتی یہ شعر آپ کو یاد آیا تو آپ سوچنے لگے کہ شاعر کتنی زیادہ بڑی بھول میں مبتلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر کوئی چراخ اور کوئی پھول نہیں اس لئے وہاں نہ کوئی پروانہ آتا اور نہ کوئی بلبل حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ایک اور دنیا میں پہنچ گیا جہاں کے تقاضے موجودہ دنیا سے مختلف ہیں جہاں کامیابی کے لئے اس سے مختلف ایک اور اہلیت ایبلیٹی درکار ہے جو موجودہ دنیا میں اس کے کام آ رہی تھی مزید یہ کہ اگلی دنیا میں دوبارہ تیاری کا موقع نہیں اگلی دنیا میں صرف آج کے عمل کا انجام پانا ہے نہ کہ دوبارہ کوئی عمل کرنا اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شیر صرف مشاعرے کا ایک آیٹم تھا وہ آدمی کی زندگی کے لئے ایک بھونچال بن جائے گا وہ اس تیاری میں لگ جائے گا کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرے جو موت کے بعد آنے والے مرحلہ حیات میں اس کے کام آئے جو آخرت کی دنیا میں اس کو کامیابی دلانے والی ہو یہ سوچ کر وہ خود اپنے آپ پر گزرنے والے احوال کے بارے میں سوچنے لگے گا نہ کہ قبر پر گزرنے والے احوال کے بارے میں کتاب تذکیہ نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیرہ موسیقی 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 موسیقی